اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میرا جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ پیٹمنٹ کو ڈسکس کریں گے پیٹمنٹ شورڈ ہند کیا چیز ہے کس بلا کا نام ہے پیٹمنٹ شورڈ ہند اس کا کیا سکوپ ہے اور یہ کتنے ٹائم ڈوریشن میں ہم اس کو کور کر سکتے ہیں میری اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد شورڈ ہند کے فوائد سے آپ لوگوں کو آگاہ کرنے اس کا کتنا فائدہ ہے شورڈ ہند بلکل بھی نہیں جانتے جو لوگ وہ لوگ شورڈ ہند کیسے کر سکتے ہیں بی اے ایم اے کرنے کے بعد دھکے اور سی ویوں کو آگے پیچھے کرنے میں اور پرائیویٹ میں اپنا ٹائم ویس کرنے ہیں چند پیسوں کی خاطر اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں میرا مشورہ ہے میرا ایک ہمدردانہ مشورہ ہے کہ وہ شورڈ ہند سیکھیں شورڈ ہند کی فیلٹ میں آئے ہیں ایف اے پی اے جنہوں نے ریسنٹ لیک کی ہے وہ شورڈ ہند کریں within one year کنسسٹینسی کے ساتھ شورڈ ہند پہ اپنا پورا ٹائم دیں اور آئی تینک one year کے اندر اندر آپ کی جوپ پکی ہے اپنی مرضی کی کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کریں اور اس جوپ حاصل کریں شورڈ ہند کے بارے میں یہ میں بتانا چاہوں گی آپ اکیڈمی کسی بھی شہر میں رہتے ہو جائیں اور شورڈ ہند سیکھیں شورڈ ہند ایکچولی three months two months کا کھیل نہیں ہے یہ ایک چوٹھی افوا ہے کہ three months شورڈ ہند سیکھیں اور سرکاری نوکری کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں حاصل کریں یہ ایک انتہائی غلط بات ہے کیونکہ یہ جو شورڈ ہند ہے یہ one year مانگتی ہے آپ six months میں صرف basic سیکھتے ہیں پھر اس میں practice ہوتی ہے پھر speed ہوتی ہے آپ شورڈ ہند کے پر basic سیکھتے ہیں پھر اس کے بعد آپ word بنانا سیکھتے ہیں پھر اس کے بعد آپ seven hundred کرتے ہیں common word کی practice کرتے ہیں پھر آپ نیوز پیپر کرتے ہیں آپ اس میں grip لیتے ہیں اگر آپ نے کسی سینیٹ کسی assembly کسی عدالت میں apply کرنا ہے تو آپ نے اس کے لیے اس سے related content پر practice کرنا ہے تو میرے خاصے short end it's not only six to it's not only three months three months تو بہت کم ہے اس میں میرے خاصے آپ صرف اور صرف book کی آدھا book بھی آپ cover نہیں کر سکتے اگر آپ consistency نہیں کریں گے work hard نہیں کریں گے تو short end کے لیے consistency and hard work بہت important ہے نہ تو short end بہت easy چیز ہے نہ تو یہ بہت difficult ہے it's dependent on you کہ آپ اپنے path of life میں اپنے job dream میں کتنے بختہ آپ اپنے ساتھ کتنے sincere ہیں کہ آپ اس پہ اترائے افر ڈال سکتے ہیں یہ talented bright talented لوگ ہی کرتے ہیں جو brilliant ہوتے ہیں میں تو آپ کو یہی بتانا چاہوں گی کہ short end کے بعد آپ میں آپ کو اب بتانے جا رہی ہوں کہ short end کے بعد آپ کن کن پوسٹوں میں apply کر سکتے ہیں نوکری کے لیے سب سے پہلے جنہوں نے فے کیا ہوتا ہے وہ short end میں bps 14 and bps 15 جسے stenotypist کہتے ہیں جسے stenotypist کہتے ہیں آپ اس میں apply کر سکتے ہیں مگر short end کے ساتھ آپ کی typing speed یعنی انگلیس typing بہت must ہوتی ہے جیسے short end کا test لیا جاتا ہے اسی طرح انگلیس typing speed کا بھی test لیا جاتا ہے سب سے پہلے 80 کی speed پہ آپ کا short end کا test ہوتا ہے وہ کوئی بھی news کا articles ہو سکتا ہے کوئی news paper ہو سکتا ہے کوئی بھی کسی بھی چیز کو لوگ اٹھا سکتے ہیں اس کی short end پوچھے جائے کہ آپ کو 5 minute میں آپ نہیں وہ 2 minute کی speed لے سکتے ہیں وہ 3 minute کی speed maximum 3 minute کی speed ہوتی ہے اور 80 word per minute کی جو speed مانگی جاتی ہے standard typist کے لیے اور اس کے ساتھ 40 کی انگلیس typing speed مانگی جاتی ہے جس میں 98 accuracy ہونی چاہیے اور اس میں ایک دو mistake انجائش ہوتی ہے short typing میں اور اس سے زیادہ اگر ہو جائے تو پھر آپ کا merit گر جاتا ہے اور short end میں 5 mistakes اللہ ہوتے ہیں اس سے نیچے نہیں جانا چاہیے common ہو گیا full stop ہو گیا coma ہو گیا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں چھوٹی چھوٹی ہو کر بہت زیادہ ہو جاتی ہیں تو آپ لوگوں نے اس کا احتیاط کرنا ہے اگر آپ نے stenographer یعنی bps 16 کے لیے apply کرنا ہے ps کے لیے کرنا ہے aps کے لیے personal assistant private personal assistant یا personal secretary کے لیے apply کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کا graduation ہونا ضروری ہے یعنی graduate ہونے کے بعد یہ آپ apply کر سکتے graduation must ہے اور اگر آپ نے master کیا وہا ہو تو well and good this one is a value plus point for you کہ آپ کو اچھے marks ملتے ہیں آپ تھوڑے extra بھی marks لے سکتے ہیں اس سے اب ہم بات کرتے ہیں stenotypes کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ stenotypes کے لیے minimum کم سے کم fa ہونا ضروری ہوتا ہے یعنی second year آپ کا clear ہو pass ہونا ضرور ہوتے اس کے بعد آپ short hand سکھیں short hand میں اپنی skill کو اچھا کریں مگر metric کے لوگ اس کے لیے apply نہیں کر سکتے اس کے بعد ہم bps 16 کی بات کرتے ہیں کہ bps 16 میں کون سے لوگ apply کرتے ہیں وہی جنہوں نے graduation کی ہو اور جو short hand کو جانتے ہوں وہی اس post کے لیے apply کرتے ہیں stenotype stenographer ps aps ps ps private secretary ہوتا ہے یہ 17 grade کا ہوتا ہے اور اس کی جو jobs ہوتی وہ fps ہی announce کرتے ہیں اور aps assistant private secretary ہوتا ہے جو stenotype ہوتا ہے اور وہ 14 grade کا ہوتا ہے stenographer ps جو ps ہوتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کے بعد جو job government میں آتی ہیں پنجاب میں government job آتی ہے ایک post ہے s s یعنی triple s اس کا مطلب ہوتا ہے single scale stenographer یہ 16 grade کا آتا ہے پھر آ جاتا ہے ps 17 grade کا ہوتا ps پھر ہو جاتا ہے ہمارا aps 16 grade ایک ہوتا ہے ps private secretary یہ 17 grade کا ہوتا ہے اور joh aps assistant private secretary یہ 16 کا ہوتا ہے اور جو stenotype based ہوتا ہے اور stenographer یہ سارے اس یہ تمام post جو ہوتی ہیں یہ سب short hand سے related ہوتی ہیں ان میں سارا content short hand نہیں ہوتا اگر آپ نے short hand clear کیا then you will achieve your چھپا کے آپ رکھ ہے اور بس practice 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 short hand کھیل practice کا ہے جتنی اچھی practice ہوگی جتنی اچھے آپ stroke میں grip ہوگی جتنا اچھا آپ لکھنا ہوگا جتنا آپ لکھیں گے اور جتنی آپ short hand لکھی ہوئی کو جتنی دفعہ آپ پڑھیں گے اس سے آپ کا skill بہت job ہوتی ہے جو صرف اور صرف آپ سے short hand و typing مانگتی ہے جس میں آپ کسی بھی department میں جا سکتے کہیں بھی جا کے آپ test دیکھ کر پوسٹ پر لگ سکتے ہیں اس کے لئے کسی چیز کے سفارش یا کوئی بھی نہیں ہوتا ہے یہ short hand کا کھیل ہوتا ہے جو یہ اور پھر آپ کسی بھی institution میں apply کر short hand لگ سکتے ہیں short hand کی base based stenotype stenograph PS APS and tripper S لگ سکتے ہیں سال میں یہ پوسٹ نہیں آتی ہوتا ایک سال میں ایک پوسٹ آگی اگلے سال میں دوسری پوسٹ آگی نہیں ہوتا یہ مہینے میں 5 سے 6 مختلف department apply کرتے وہ merit پہ نہیں آتے اور جو merit پہ آتے ہیں وہ یہ سارا care practice کا محنت کا اور consistency کا ہے آپ کے اندر کتنی consistency ہے آپ وہی لوگ consistent ہوں گے جن کا مقصد ہوگا کہ I want achieve this job مجھے یہ چاہیئے اس کے لئے مجھے جتنی بھی محنت کرنی پڑے میں کروں گی پھر یہ جو job ہوتی ہیں یہ ہماری عدالت سائٹ parliament parliament senate national assembly میں آتی ہیں اور وہاں supreme code میں بھی یہ عدار NAP IB FIA APSPS کی بہت ساری آتی یہ لوگ بہت اچھا salary package بھی دیتے میرا تمام دوستوں سے مشورہ ہے جو private jobs کرتے ہیں وہ وہاں job کرنے کو چھوڑ دیں جو call center and private jobs کرتے ہیں بلکہ اسے part time دیکھ لیں but short hand first criteria دے first time دے تو مجھے یقین ہے آپ six to eight month میں بہت easily short hand سکھیں گے regular consistency اور hard work دل و لگنز آپ نے سکھنا یہ نہیں کرنا لگن کے ساتھ لگی رہنے اگر آپ اس کو proper time دیں گے proper work out کریں proper consistent لیں گے اور six to eight month میں آپ مجھے 100% guarantee میں دے سکتی ہوں کہ آپ short hand سٹینو type پی سٹینو گراف پی ای پی ای پی آرام سے بڑھتی ہو سکتے ہیں foreigners اور officer ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی پی ای ہوتے سٹینو جو ٹائپ اسٹ ہوتا ہے وہ foreigner اور officer کے ساتھ بھی کام سارا پی ای کئی کرتا ہے پی سٹینو گرافر ہی بنت سٹینو گرافر ہوتے وہی لوگ ہی پی بنت سکتے ہیں short hand کرنے کے بعد آپ کسی بھی M&A P.A بڑھتی ہو سکتے یعنی کسی بھی M&A کا P.A بڑھتی ہو سکتے کیونکہ ان کا بھی کام short hand ہوتی ہے جس بیس پہ M&A کے M&A کے P.A ہوتے ہیں اور وہ سارا کھیل بھی ان کا short hand ہوتا ہے میرا یہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے پاکستان میں پاکستان میں ہر department short hand مانگ ہر department چھوڑے سے چھوڑا بڑے سے بڑا department short hand کی مانگ ہوتی ہے اور ضرورت ہوتی ہے اور لوگ اسے apply نہیں کرتے سے neglect کرتے ہیں پھر یہ سیٹے خاری ہو جاتی ہیں اور یہ چلی جاتی ہیں اور اگر آپ short hand ملکل آپ zero ہیں یعنی آپ نے فی فی بی اے کی ہے تو اپنی کسی شہر میں جائیں اور ایک اچھا سا academy join کریں اور دن لگن کے ساتھ دن دل و جان کے ساتھ جو پیسہ لگایا ہے اس کو حلال کریں محنت کریں ورک ہارٹ کریں کنسسسٹن رہے اپنے مقصد کے ساتھ تو میں آپ گیرنٹی دیتی ہوں آرام سے پیور میریٹ پر آپ بہت اچھی جواب تک سکتی ہے بٹ اس ڈیپین ڈیو کہ آپ کتنے کنسسسٹن ہیں کتنے ورک ہارٹ ہیں آپ کو اپنے پر کتنا کنفیڈن ہے کتنا کنفیڈن ہے اور فور لوگ جو اکیڈمی جو نہیں کر سکتے یعنی فیس نہیں دے سکتے تو میں نے یہ یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا ہے تو میں پوری کوشش کروں گی اپنے لیکچس ڈیلی ویجز پر میں اپلوڈ کیا کروں کوئی ٹائپنگ کی سپیڈ کوئی مجھے کہیں سے کوئی ٹائپنگ کی بارے میں آپ اپنی شارڈ سپیڈ کیسے بڑھا سکتے وہ کون سے ٹک این ٹریک نیکس ہیں جس کو فالو کرتے ہو آپ اپنی شارڈ ہن کو اور بہتر کر سکتے ہیں کیسے سپیڈ آپ بڑھا سکتے ہیں اس کے لئے آپ لوگ میرے ساتھ جوڑے رہی ہیں اور بلیس سپیڈ